وزیر خزانہ نے صدر کو آئی ایم ایف مذاکرات میں پیشنفت اور اتفاق رائے کے بارے میں آگا کیا ہے کہا کہ حکومت ایک آرڈینس جاری کر کے ٹیکسوں کے ذریعے اضافی ریونیو اکٹھا کرنا چاہتی ہے صدر نے پارلمنٹ کو اعتماد میں لینے کا مشورہ دے دیا مزید بتا رہے ہیں بیورو شیف تاریخ چاہدی ایمار ساتھ موجود ہیں تاریخ چاہدی ملاقات میں کونسا موضوع زیر بحث آیا صدر نے کیا مشورہ دیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات چیز چل رہی ہے اس کے حوالے سے ایک مجوزہ مالیتی آرڈینس جاری تیار کیا گیا تھا جس کو آج صدر صاحب سے ملاقات کر کے صدر صاحب کو دکھایا گیا آرڈینس اور ان سے اجراء کی ترخواست کی گئی صدر صاحب نے یہ آرڈینس جاری کرنے کے بجائے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ پارلمنٹ کا فورد دور پر شرشن بلائے جائے اور بلا تاخیر جو ہے قانون سازی کے ذریعے سکل کو مظہور قید ہے جو کہ ان کا خیال ہے کہ اس طرح موضوع پر پارلمنٹ کو اعتماد میں لینا زیادہ مناسب ہوگا وزیر خزانہ نے آج صدر سے ملاقات کر کے کہا تھا ایک آرڈینس جاری کر کے ٹیکسوں کے لیے اضافی ریونیو کٹھا کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ صدر صاحب نے یہ بھی کہا کہ ریاست پاکستان آئی ایم افصاد جو بھی معاملات پیہ ہوں گے ان کو ان کمیٹمنٹ کو پورا کرے گی اس کے علاوہ جو آئی ایم افصاد بادشی اور محادی کی کوششیں ہیں ان کو بھی صراحہ صدر صاحب نے اور جو حساق دار صاحب ہیں انہوں نے آئی ایم افصاد بادشی اور مذاکرات پرانویل پیشنف سے حضا کیا سام صدر صاحب نے مشہر دیا ہے حکومت کو تو فوری طور پر پارلمنٹ کا سیشن بلائے اور پارلمنٹ کے سیشن میں جو مجاوزہ دل ہے اس کو قانون سازی کر کے اس کو منظور قید ہے تاکہ پارلمنٹ جو ہے اس کا فورم جو ہے اس کو بھی اطماع دیا جا سکے صدر مملکت اور وزیر خزانہ ایسا گھر کے درمیان ملاقات ہوئی اور آئی ایم اف مذاکرات میں پیشرفت اور اتفاق رائے کے بارے میں آگا کیا گیا تاریخ شاہدری آپ نے اپ ڈیٹ کے بہت شکریہ آپ کا